بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سمینار کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے چیئرمین المورد محترم جناب ساجد حمید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لاکر اس سمینار کے حوالے سے اس ادارے کے حوالے سے اور آئے ہوئے میمان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال فرمائے جناب ساجد حمید صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ بھاری ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب علم معزز قابل احترام حسدی کا تعرف کرانا پڑ جائے تو بھارل جی ہم المورد میں سلسلہ محاضرات کے نام سے ایک پروگرام کا پچھلے ہفتے سے آغاز کیا تھا آج اس کا دوسرا پروگرام ہے یہ جو پروگرام ہے یہ اہل علم کو ہم مختلف مکاتب فکر سے مختلف واق آف لائف سے بلاتے ہیں جو اپنے نقطہ نظر سے اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ علم کا چراغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو اور علم ہر زاویے سے ہر پہلو سے ہم تک پہنچے تاکہ ہمیں ہمارے ذہنوں کو ایک جلا آتا ہو اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے سوچ سکیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ تعرف کے محتاج نہیں ہیں کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے آپ کے خاص میدان جو ہیں وہ فلسفہ عدب اور تصوف ہیں کسی پہلو سے ارشاد کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور اپنے سال مریدوں کی تربیت اور تسکیہ کا احتمام بھی اپنی مجالس میں فرماتے ہیں عدب ہو یا تصوف ہو یا فلسفہ ہو یہ علم کی خاص برانچیز ہیں لیکن آج ہم نے جس موضوع پر حضور والا کو ذہمت دی ہے اس کا عنوان ہے کہ علم کیا ہے تو امید جیسا کہ تبقع ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس موضوع پر اہم باتیں سننے جا رہے ہیں تو میں ذہمت کلام ذہمت گفتگو دیتا ہوں جناب احمد جویز صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ لفظ جو ہے وہ مقابل ذہن ہوتا ہے ایک ذہن آپ کا پرسنل ذہن ہوتا ہے اور ایک شعور کا جو محل ہے وہ لفظ ہے اور لفظ میں معنی کا وجود ذہن میں مفہوم کے وجود سے زیادہ مکمل اور زیادہ حقیقی ہوتا ہے تو جتنا جتنا لفظ اور ذہن کے ساتھ مناسبت کا عمل پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا شعور اپنی مجموعی قوتوں کے ساتھ اپنے حدف پر یک سوئی سے غور کرنے کے لائق ہو جائے گا تو ہمارے نظام تعلیم یا ہمارے جو تصور علم جو ہماری تعلیم کا نظام چلا رہا ہے اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل کو اور حافظے کو کل شعور سمجھا جاتا ہے یعنی علم کے لیے عام طریقہ تو یہ ہے کہ حافظے میں محفوظ ہو جائیں کچھ الفاظ جن کے معنی چاہے مجھے نہ آتے ہوں اور یا یہ کہ کوئی بہت شوقین آدمی ہے تو وہ عقل استعمال کرے یعنی اپنے ذہن کو ایکٹیولی آبجیکٹ پر اپلائی کرے تو یہ بہت ادھورے تصورات ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں علمی ذوق نہیں پیدا ہو پایا اور رفتہ رفتہ ہم نے یا تو علم کو جو ہے وہ یادداشت بنا لیا نہیں معلومات میں کنورٹ کر دیا یا پھر علم کو ہم نے قوت انکار بنا لیا کیونکہ جب آپ علم کی کسی جامع تھیری کو اپنے نظام تعلیم کی بنیاد نہیں بناتے تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا خیال اپنا تصور یا جو جس بات کو آپ مانتے ہیں وہ آپ نے رٹ لی ہے اور پھر جو دوسرا مانتا ہے کوئی اور بات تو اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی معلومات کی بنا پر اس کے واقعی علم کی تردید کر دیں تو یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ بڑوں پہ تنس کرتے ہیں یہ وہ تو یہ اسی کا شخصان ہے تو اب مطلب میں موضوع پہ آتا ہوں میں نے ابھی ابھی مطلب یہ ارادہ کیا ہے کہ اب یہ بہت ہو چکا مجھے ورسوں ہو گئے ہیں فلسفہ وغیرہ پڑھاتے ہوئے تو اب یہ بہت ہو چکا ایک فلان کا تظور علم فلان اپسٹیمالوجی یہ سب تو وہ اب نہیں آج میں کوشش کروں گا کہ مطلب تھوڑی جسارت کروں گا کہ علم کیا ہے کہ کن جوابات تک میں پہنچا ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اس کے مطلب اس میں ترمیم پر بھی قادر ہوں گا اور اس پہ تھوڑا سا مطمئن ہونے کا بھی حق دار ہو جاؤں گا کیونکہ اب حیگل کی اپسٹیمالوجی پہ آپ کو اعتراض ہو گیا تو میں اس میں ترمیم کا تو وہ نہیں ہوں نا مجاز تو اپنے کام پہ جو چاہے تبدیلی کر لیں تو ایک جو ہے اب باقعدہ بسم اللہ کرتے ہوں علم کیا ہے کا سوال دراصل وجود کیا ہے کے جواب کی تلاش میں ہے مطلب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وجود کیا ہے اور وجود کیا ہے کا سوال ہی اگر وجود کے جامع تصور کے ساتھ ہو کیونکہ وہ سوال بھی غلط ہے جس میں جو سوال کیا جا رہا ہے اس کی اجمالی معلومات نہ ہو تو وجود کیا ہے کہ جب در پہ ہوتا ہے ذہن تو پھر اسے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میری استعداد علم کیا ہے چیزوں میں نو ایبیلیٹی کے اناثر کتنے ہیں یعنی چیزیں موجود تو ہیں اس میں وہ نہیں لیکن یہ کہ وہ موجود چیز معلوم ہونے کی کتنی گنجائش رکھتی ہے اور میرے ذہن میں جاننے کی جتنی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ کیا اپنے اوبجیکٹ کا احاطہ کر سکتی ہیں کیا اپنے اوبجیکٹ کا ایسا علم حاصل کر سکتی ہیں جو مستقل ہو جائے جو مطلق ہو جائے جس میں تغیر کی گنجائش نہ رہے جس میں ترمیم کی ضرورت نہ رہے تو ان سب سوالات کی بنیاد پر تو کیونکہ علم نام ہے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ وائز کرنے اب ہم تصورات بیان کریں گے لیکن اس کو آج کل کی استلاح میں کریں گے اور یہ بات مطلب یہ کیونکہ زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں تو ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ کوئی بھی علم اپنی میاری استلاحات سے آری کر کے اس سے بائی پاس کر کے ذہن میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا یا ذہن میں اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں آسکتا تو یہ جو استلاحات ہیں یہ گویا شعور کی اس علم کے لیے تربیت گاہیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک استلاح کے اجمالی اصول اور معنی کو کھولتے ہیں تو اس کے کھولنے کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ لائق اعتبار علم ہوتی ہیں ورنہ اگر صرف over simplicity پہ اسرار کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ بہت سی بہت ہی ضروری باریکیاں اور باتیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں تو لہٰذا اگر آج تھوڑی بہت کوئی مشکل استلاح وغیر آئے یا وہ تو اس کی پیش کی معافی اور اگر چاہیں کسی کو نفس سمجھ جائے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں تو علم ہے موجود کو شعور موجود کا دوسرا لوکیل بنانا یعنی وجود خارجی ہے اب بہت سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گلاس ہے یہ وجود کا ایک لوکیل ہے یعنی خارج ایک محل ہے ایک جگہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اس گلاس پہ جب میں نے اپنے ذہن کو اس سے متعلق کیا تو یہ گلاس میرے ذہن میں بھی حاضر ہے تو جو میرے ذہن میں بننے والا گلاس ہے جو خارج میں موجود گلاس کے مشاہدے کا نتیجہ ہے وہ اور یہ گلاس ایک نہیں ہو سکتے یہ آئیڈنٹیکل نہیں ہو سکتے ان کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دلالت کا تعلق ہے مدلول واحد نہیں ہے واضح دلالت کا تعلق ہے کہ ذہن میں موجود جو گلاس ہے وہ خارج میں موجود گلاس کو دوبارہ دیکھنے میں پہچاننے کی سہولت دیتیتا ہے تو ایک تو یہ کہ پہلی تعریف یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشنشپ امید ہے کہ سب لوگ یہ جانتا ہوں کہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ سبجیکٹ یعنی میں آبجیکٹ یعنی مجھ سے باہر یا میرے اندر کوئی ایسی چیز جسے میں معلوم کرنا چاہوں جسے میں اپنے شعور کا باسی بنانا چاہوں اپنے شعور میں موجود نظام وجود میں اسے خپا سکوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ ریلیشنشپ کا وہ نتیجہ جو ذہن کی تحویل میں ہے اسے علم کہتے ہیں یعنی کہ علم کی ابتدائی ترین تعریف یہ ہے کہ وہ کانشس فارمز یعنی ذہن میں موجود وہ صورتیں جو میرے لیے لائق شناخت ہوں یہ علم کی پہلی تعریف ہے پہلی ڈیفینیشن ہے کہ ابھی صحیح اور غلط کا سوال نہیں اٹھا ابھی یہ کہ ذہن اپنے اندر موجود صورتوں کو جتنا پہچانتا ہے تو اس کی یہی پہچان علم ہے اور یہ پہچان اسے یہ اتمینان اور اعتماد دلاتی ہے کہ علم اس کے شعور کی ساخت میں داخل ہے اس کے دماغ پر باہر سے وارد ہونے والا کوئی جبر نہیں ہے تو دوسری جو دوسری تعریف یہ اس کو ذہن میں رکھیں بس سے آگے آگے ہم جیسے سیڑھی چڑھیں گے دوسری تعریف اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شعور کی اصل دلچسپی یعنی علم کی جو فیکلٹی چلانے والی قوت ہے اس کی اصل دلچسپی اس علم سے ہے جس میں وہ معلوم پر غالب آجائے یعنی تو اور اس سبجیکٹی وائز ورژن آف آبجیکٹ کو حقیقی بنانا نہ کہ ایک ایونٹ کے طور پر موجود آبجیکٹ حقیقی ہے یہ علم کا محرک نہیں ہے علم کا محرک یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ اس اپنی تکمیل کے لیے میرے اپلائی ہونے کا تقضہ کر رہا ہے یہ میرے ذہن ہر آبجیکٹ اپنی تکمیل کے لیے میرے ذہن پر دستک دے رہا ہے تو اس دستک کو سن کر اپنی مرضی سے کسی پر دروازہ کھول دینا یہ گویا علم کی تشکیل کا آغاز ہے واضح ہے نا یہ بات تو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ اوائزیشن آبجیکٹ تو اور اس میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس میں شعور کا جو خلقی دائیہ ہے اپنے اہداف سے متعلق غلبے کا یعنی صحت غلبے کے ساتھ یعنی وجود علم میں آنے سے پہلے نظام میں وجود ناقص ہے علم میں آ کر اس کا نقص دور ہوتا ہے یا یہ بات آسان ہے نا نہیں تو کوئی ہاں وہاں تو کر نہیں نہیں اس میں مجھے گھبرات ہو رہی کہ سب بہت صاحب علم ہے نا اب یہاں تو علم کا مرکز ہے اب کیا کر تو خیر تو تیسرا جو اس کا ہے تیسرا سٹیپ میں اپنی دانس میں اس کی آرگینک ترطیب بتا رہا ہوں یعنی علم کی تشکیل کا عمل ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہو کہ علم کی تشکیل کا عمل ذہن میں شروع ہوتا ہے اور ذہن کی مر ذہن کے اختیار کے تحت یہ آگے بڑھتا ہے مطلب ذہن تشکیل کے جو اناثر پہلے سے چاہتا ہے وہ اناثر علم کی تشکیل میں استعمال کرتا ہے مطلب وہ خالص علم شیع نہیں ہے بلکہ اس کے اندر علم وجود یا علم حقائق کا ایک پورا مزاج اس کے شعور میں رکھا ہوا ہے اور وہ کسی ایسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا تصور وجود تصور علم وغیرہ واضح ہے اور بائنڈنگ نویت کا ہے تو پھر وہ جب وہ میس کرسی کا بھی علم حاصل کرے گا تو اپنے قبول کردہ تصور علم کے اناثر کی مدد سے اس کو اپنے لئے قابل قبول بنائے گا مطلب ذہن بلا شرط چیز کو بلا ترمیم و اضافہ نہیں قبول کرتا یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے یہ محالات میں سے ہے کہ جانی ہوئی شئے اور اصلی شئے ان میں فرق نہ ہو مطلب فرق نقص و کمال کی جہت سے نہ ہو کیونکہ کمال وجود کے جو مظاہر ہیں ان کی پراپرٹی نہیں ہے کوئی بھی شئے جس کا وجود یقینی ہے وہ وجود کے اس کمال کی کنٹینر نہیں ہو سکتی جس کمال کے تصور کو ذہن اپنے تمام علوم کی ترطیب تدوین اور کٹیگرائزیشن اور درجہ بندی پر استعمال کرتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے اور کیونکہ اگر سیشن ہوا تو میں انشاءاللہ ٹیکسٹ ریڈنگ پہ بات کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے جیسے وہ ہوگی جیسے مبارزت طلبی ہوگی تو وہ نہیں تو کیا وہ ہے یارو تو وہ وہ جو ہے تو تیسرا یہ ہے کہ میں علم کو اس وقت تک ڈیفائن نہیں کر سکتا ڈیفینیشن مطلب عادت سے مجبور ہو کہ ہر لفظ کی تشریح کر رہا ہوں آپ لوگ تو سب ہی جانتے ہوں گے لیکن اپنے آپ کے اتمنان کے لئے کہ دیفینیشن کہتے ہیں ذہن کی طرف سے لگائی گئی حدود وجود شئے موجود پر تو اسی وجہ سے دیفینیشن میں تغیر روا نہیں ہوتا اور تغیر اگر روا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شعور متروک ہو گیا پچھلا شعور ٹھیک ہے نا تو یہ جو علم کی دیفینیشن ان معنوں میں ممکن نہیں ہے اگر نامعلوم کا تصور واضح نہیں ہے اب یہ غور کرنے والی بات ہے تو جتنا آپ کا نامعلوم کا آئیڈیا وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کے معلوم کا سائز بڑا ہوگا تو آپ کے علم کی سطح آپ کے نامعلوم سے تیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں جتے ہیں ہماری روایت میں کہتے ہیں کہ علم کے دو مدارج ہیں ایک صورت کا علم فارمز کا علم اور ایک حقیقت کا علم یا کسرت کا علم اور اس کسرت کی تقویم کرنے والے جوہر وحدت کا علم ٹھیک ہے نا یہ ہمارا کیا مطلب تمام کلیسیکل روایت وں کا مقصود ہے حقیقت تک عقل کے لیے فلفلنگ رسائی واضح ہے نا اور پھر دوسرا یہ خواہش بھی مسلم ہے یہ علامت کمال بھی مسلم ہے لیکن دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ حقیقت تک انسرکل رسائی ممکن نہیں یہ بھی اسی شعور کا مسلمہ ہے جو حقیقت تک رسائی کو اپنی سب سے بڑی عارضو بنائے ہوئے اور اس عارضو کی تکمیل وہ اپنے عارضی معلومات سے بھی کرتا ہے یعنی اپنے عارضی معلومات کو بھی علم سورت کو بھی وہ اس خواہش کی تکمیل میں اپنے لیے مددگار بناتا ہے واضح ہے نہیں بات یار کوئی رسپونس بگر تو اب نامعلوم جو ہے اس کی جو بالکل اورگینک ساخت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تحریک علم پیدا ہوتی ہے اگر نامعلوم شعور میں اپنی پریزنس نہ رکھتا ہو تو تحریک علم نہیں پیدا ہو سکتی واضح ہی بات اچھا اب دوسرا یہ کہ اب نامعلوم کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے جاننے کا محرک لائق ادراک ہو یعنی مجھے مجھے پتہ ہے ادراک کے لائق ہو ادراک میں ہو وہ انجانہ نہ ہو ٹھیک ہے نا نامعلوم مطلق نہیں ہوتا نامعلوم مطلق ہے نامعلوم مطلق ہے یہ شعور کے دو خانے ہیں جن کی ورکنگ کے لیے درکار سبسٹینسز ہیں وہ اتنا معلوم بھی اتنا ہی غیر حقیقی ہے جتنا نامعلوم یا نامعلوم بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا معلوم جو بھی جملہ کہتے ہیں صحیح ہوگا تو اب نامعلوم کو جاننے کا اس تک اس کو پہچاننے کا اس تک علمی رسائی کا جو بھی محرک ہوگا وہ میرے لیے لائق ادراک ہوگا کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں اس لیے تو اور وہ نامعلوم جو ہے وہ ایک تعریف کے مطابق ذہن میں معلومات ہی کی کٹیگریز میں آتا ہے اب ذہن کی جو کانشس فارمز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں اور قابل احساس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں لائق احساس اور لائق ادراک دونوں ہوتی ہیں اور ادراک کے لفظ میں یہ بات بوشیدہ ہے کہ اس میں احساس اور ذہنی ادراک دونوں جمع ہیں ٹھیک ہے نا ادراک کا مطلب ہے کہ پانے کی طرح پا لینا کسی چیز کو پانے کی طرح پا لینا تو پانے کا کوئی بھی عمل احساس کی شراکت کے بغیر ممکن نہیں مطلب تو ٹھیک ہے نا تو اب وہ وہ ذہن جو نامعلوم کو بھی نامعلوم کی بھی ایک کانشس فارمیشن کر چکا ہے وہ ذہن اس نامعلوم کو اپنے اپنی حرکات کا منبع بنا کر جو جو کابشیں اور جو باگ دور کرتا ہے اس بھاگ دور کے صحیح یا غلط نتائج کو علم کہتے ہیں یعنی علم کے لیے صحیح ہونا شرط نہیں ہے علم کے لیے ذہن میں کچھ دلائل کے ساتھ موجود ہونا کافی ہے اس کا مطلب وہ علم ہے اب جیسے ٹولیمی نے تو کہا تھا کہ وہ زمین چپٹی ہے پرانی جو حیث ہے تو کیا وہ علم نہیں ہے آج بھی بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تولیمی صاحب علم نہیں تھا یا افلاتون کے تمام تصورات تقریباً رد ہو چکے ہیں تو آج جو انہیں رد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم یہ حمد نہیں کر سکتے کہ انہیں افلاتون کے برابر سمجھیں یعنی متروق افلاتون تارک برٹن رسل سے ہزار ہا گناہ افضل ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے علم جو ہے نا وہ بالکل دو دو سرٹن پولز کا نتیجہ نہیں ہے اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں اس میں کچھ داخلیت ہے پھر اس میں جب لفظ کی شمولیت ہو جاتی ہے تو اس کی نویت ہیں اور اس کے بننے کے عمل میں پیچیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ مطلب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے تو خیر اب وہ تیسری جو تعریف ہے چوتھی تعریف وہ یہ ہے کہ ذہن کا وہ ذرا عربی لفظ بول دوئے جاتے یہ ساجد امیسا ہمارے استاد نے تو ان کے آگے کبھی کبھی عربی جاتاتے ہیں تو وہ جو ذہن کا محتوى اچھے المورد کے کوئی صاحب بتائیں کی محتوى کسے کہتے ہیں جنہوں ناربی پڑھی ہو کسی لئے روز ہاں یا نامی تک خیر کانٹنٹ تو ذہن کیا وہ کانٹنٹ یا وہ کانٹنٹ جو قابل ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ لائق اظہار بھی ہوں اب یہ علم کی تعریف اپنی جامعیت کی طرف بڑھ رہی یعنی اب اس مرحلے پر یعنی ایسا علم کلیم کرنے کے لیے جس میں میں صحت کا دعویٰ کروں یا جس کو میں صورت سے متجاوز کر کے حقیقت سے منصوب کروں تو وہاں یہ شرط پوری ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ میرا معلوم مجھے معلوم ہے مدرک ہے میرا وہ لائق اظہار بھی ہے ایکسپریسبل بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اب تعریف کیوں کہ علم ادراق اور اظہار کے مجموعے کا نام ہے اور یعنی اظہار ادراق کے مجموعے وہ ہو ہے تو یہ جو اظہار ہے جس کا علم تقاضہ کرتا ہے اپنی تشکیل کے ایک مرحلے میں کیونکہ علم کی تشکیل بہت تفصیلی ہے نا اور بہت کسیر جہات ہے تو اپنے ایک مرحلے تشکیل پر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ objectify بھی کیا جائے پہلا تقاضہ یہ کہ object کو subjectivize کیا جائے دوسرا جو تکمیل کے قریب پہنچنے والی حرکت کے ایک مرحلے پر یہ تقاضہ اوبرتا ہے کہ اب subject کو objectivize کیا جائے یعنی اب idea کو concrete بنایا جائے پہلے تھا کہ concrete کو idea بننے کے لیے تیار کرنا تو یہ جو اظہار ہے اس سطح پر ادراک اور ادراک کا جو اظہار ہے یعنی میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر بھی قادر ہوں اور میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر ایسی قدرت بھی رکھتا ہوں جو بیان کرتے وقت میرے ادراک میں بھی نقائس کو دور کر دے واضح نہ کہ میں ایک بات جانتا ہوں اور مطلب میں اپنے طور پر مطمئن ہوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں یا جتنے جاننے ضرورت ہوتنا جانتا ہوں اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا جانتے ہو تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا تو علم میکینکل ہے یہ میں آپ لوگ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر علم بیان ہوتے وقت بڑھتا نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کو علم سے مناسبت نہیں تو یہ ہو گیا تو اب اس میں جو ہے یہ اظہار جو جس اظہار کو شرط علم ہم نے کہا یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں مثال طور پر ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ خدا پر ایک منطقی یا مدلل یا کسی بھی دسپلن میں گفتگو کر دو تو ہم جاننے کی جس کیفیت میں رہتے ہیں وہ کیفیت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی لفظ میں وہ کیفیت ہمارے ہر بیان سے زیادہ ہوگی واضح نہیں تو اب یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے اظہار کم ادراک زیادہ اور اظہار ذنی اور ادراک یقینی کیونکہ میرا ادراک اپنے اجمال میں یقینی ہے اور اپنے ثبوت میں یقینی ہے لیکن اپنے جب میں اس پہ استدلال کرنے پر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جب میں اسے تفصیل دیتا ہوں تو وہ ذنی ہو جاتا ہے اور مشکل بات یہ ہے کہ ذہن کسی بھی چیز کو تفصیل دیے بغیر اس کو پرکشش بنائے بغیر اس کو بیوٹی فائی کیے بغیر اس کو ریلیونٹ بنائے بغیر اپنی ذہنی کنڈیشن سے رہے ہی نہیں سکتا یہ چیز ہمارے اختیار اور ارادے میں نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور مانتا اس طرح ہوں کہ مطلب جو آخری درجہ علم ہے میرا وہ ہے تصدیق مطلق بلا تصور یہ سمجھ میں آیا تصدیق مطلق بلا تصور کہ اس کے علم اور مدرک بننے کا سارا عمل ذہن سے باہر مکمل ہو کر ذہن کی تحویل میں آیا ہو جیسے عقائد ہوتے ہیں جو belief structure ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مطلب یقین کے لیے جس شئے پر یقین ہے اس کے حضور میں علمی آجزی ضروری ہے علمی بے بسی ضروری ہے اب یہ انشاءاللہ کبھی جب صوفیوں کا episteme بتائیں گے تو اس میں عرض کروں تو اب یار وہ تو وہ تو وہاں تو کہہ کہ ادراک کامل ہے اظہار جزوی ہے ادراک کلی ہے جب میں نے کہا لا الہ اللہ تو ادراک کلی ہے برابر نہیں ہوگی جتنا میرے اندر ہے کیونکہ بیان اپنی نوع میں زن ہے اور ادراک مطلق اپنی ماہیت میں یقین ہے تو یقین اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے عقید اور یقین کا تو وہ بھی ایک بحث ہے اور وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مباحث کی فضا میں ہو تو اب بھائی تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تو ایسے یہ ہے لیکن انشاءاللہ یہ مربوط ہے اصولی طور پر مربوط ہے اور ویسے بے ربطی پیدا ہو رہی ہے اپنی مروبیت ختم کرنے کے لئے بیجویش میں کوئی بات کر کر تو اب پہلی صورت جو ہے کہ جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک واجب تسلیم احساس ہے یہ جو عقائد ہوتے ہیں نا یہ فیصلوں اور احساسات کی طرح ہوتے ہیں یہ وجود کے لئے آرگینک سینٹرز اور جینریٹرز ہوتے ہیں یہ ذہن کی فیلیت کے نتائج نہیں ہوتے ذہن کے انفعال کا سمر ہوتے ہیں وہ جب ذہن کیا ہے پر ہم جائیں گے تو یہ دو قسمیں واضح ہوں گی تو خیر تو پہلی صورت میں جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک جو ہے وہ واجب تسلیم احساس ہے یقینی احساس ہے جو فیلحال اس کو ذرا طالب صاحب توجہ فرمائے گا تاکہ اصلاح ہو جائے اگر غلط ہے یہ وہ توجہ نہیں ہے وہ جو ذاکرین کہتے ہیں ایک توجہ تو ہے تو وہ جو ہے وہ ہاں تو یہ جو اس کو واجب تسلیم احساس کو فائنل سٹیٹ آف کانشس نیس کہتے ہیں کانشس نیس اپنی فائنیلیٹی میں احساس ہے تصور نہیں یہ بات بھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے تو وہ جو قابل تسلیم احساس ہے جو وہ ہائر فارم آف کانشس نیس ہے جو شعور کی پیسی وٹی کا شعور کی پیسی وٹی کا وہ ہے مطلب کی پراپرٹی ہے تو وہ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ فیل حال جیسے اپنی کسی قطعی صورت میں ذہن کی گرفت میں آنے سے باہر ہے جہاں ادراک زیادہ اور اظہار کم ہے تو اس کا مطلب 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 ہوتا ہے کہ اس نے ایک صورت ایک حصہ ادراک تو شعور میں پیدا کر دی ایک کیفیت ادراک تو پیدا ہو گئی ہے جو میرے لیے یقینی ہے اس پر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اتنی ہائر کانشسنس کی اس پر ہے کہ وہ میرے ورکنگ ذہن کی گرفت میں آ کر اس کے لیے معنوس اور قابل شناق صورت بننے سے ابھی بلند ہے کیوں بلو صاحب ٹھیک نہیں آپ کا تو یہ سب تجربہ ہے ہم تو باتیں کر رہے ہیں تو دوسری صورت میں یعنی دوسری صورت جو ہم نے عرض کی کہ وہ یہ کہ ادراک کم اظہار زیادہ یہ ہی فارمز کا علم ہے کہ فارمز کا علم اپنی ماہیت میں اظہار زیادہ ہے ادراک کم ہے وہ تصرف زیادہ ہے تاقل و تعلم کم ہے تو وہ اظہار اب یہ اس کا تجزیہ اگر کرنا چاہیں کلینکل تجزیہ تو اس کا یہی ہے کہ چیزوں میں چیزوں کے ایک میکینکل چیزوں کو ایک میکینکل فکسٹی سے نکال کر انہیں شعور میں تنوو کی خواہش مطلعہ یہی علم ایکٹیو شعور میں آتا ہے تو یہ جو ہے وہ دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ذہن کسی معلوم کا یعنی کسی شیئ کا کسی آبجک کا ایک کل بنا لیتا ہے یعنی اپنے تصورات علم اپنی ضروریات علم کے دباؤ سے وہ ایک جزوی معلوم کو اپنے تصور معلوم کے کل میں کھپا لیتا ہے اسی کو کر یہی سے ذہن وجود کیا ہے کہ جواب کے نزدیک جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب کل بنا لیتا ہے جس کی ساخت ایسی ہوتی ہے جو ذہن میں کل بن گیا ہے معلوم کا اس کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا بے اینی ہی اظہار ناممکن ہے اور اس کا جزوی اظہار ہی ممکن ہے جیسے میں ارز کروں مثال بالکل میرا خیال ہے معنوس کرنے والی کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نامنا یقیناً ہے نامنا کہتے ہیں شئے جو تنگ اٹسیلف جو ان اٹسیلف نہیں اٹسیلف تنگ وہ نامنا ہے تو ہم ہم فنمنا یعنی صورت سے زیادہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نامنا ہے یعنی صورت کا وجود چیلنج ہو سکتا ہے نامنا کا وجود نہ کویسچن ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نامنا تو اب نامنا سمجھیں کہ میرے ذہن میں میرے ذہن کو وجود شہ سے متعلق رکھنے والا ایک کلی تصور معلومیت ہے ایک اظہار فنومنل ہوتا اور ادراک اپنی ایک ساخت میں نامنا بھی ہوتا ہے نامنا کے لمس کو محسوس کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ یار آپ کبھی غور کیجئے کہ جو باتیں آپ کو نہیں معلوم یا کبھی نہیں معلوم ہو سکتی وہ ہی یقینی ہیں یعنی انسانی ذہن کا حاصل یہ ہے کہ صرف نامعلوم یقینی ہے صرف ممتنے العلم یقینی ہے تو اس سے ہم بہت فائدے اٹھا چکھتے ہیں اپنے علم کلام وغیرہ کی تشکیل میں اور اس کے مظاہر اور اس کے شواہد علم کی تمام شاخوں میں ہیں مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہمارا ڈیفینسیب وہ ہے حکمت عملی یہ علم کی ساری شاخوں میں جو چیز بھی پرفیکٹ ہے وہ نامعلوم یا نامعلوم کا تصور ہے معلوم کا تصور کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا نامعلوم کا تصور ہمیشہ مکمل ہوگا یعنی رکھنا ہمیشہ جزوی ہے نہ رکھنا ہمیشہ کلی ہے ہے کہ یہاں میں اپنا ایک شیر اگر اجازت دیں سنا دیں کیونکہ شاعری بھی تو نخواہ من کے چنا دارم چنی دارم کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے نداشتن ہمہ گی رستو من ہمی دارم نہ رکھنے نداری نے سب چیزوں کا احطہ کر رکھ ہے تو اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے اور میں وہ ہی رکھتا ہوں تو شعور میں بھی نہ داشتن نہ دانستن یہ کامل ہوتا ہے دانستن اور شناختن یہ شعور کے لیے خود موجب یقین نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہو گیا ایک اور پانچمیں اس کا جو پانچمیں شک ہے یار آپ تنزیہ مسکر آ رہے ہیں نا نہیں وہ میرے دوست نے اس میں ایسی بات کہہ دی کہ میں ذرا وہ ہو گیا ہوں گلٹی سا فیل کر چوتھا مسئلہ ہے جو ذرا سا جدید کانٹیکس جدید کانٹیکس میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے وہ ہے علم اور فہم کے ایک ہونے کا تصور یعنی ایمپیریکل جو اپسٹیمالوجی ہے نا اس میں جیسے یہ ہے کہ وہ علم وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں یعنی مفہومات معلومات ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے لیکن نامکمل ہے تو ان کو عام طور پہ ایک ہی اب سمجھا جاتا ہے اور علم کے بنیادی جز یعنی انصور لازم یعنی ادراک کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ ادراک اس وقت تک میں کلیم نہیں کر سکتا جب وہ مفہوم نہ بنے ٹھیک ہے نامکمل ادراک کی حد تک یہ بات درست ہے لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور فہم میں کل اور جز کی نسبت ہے کل اور جز ایک نہیں ہوتے نہیں کل ہی کا جز اس کے ساتھ آئیڈنٹیکل نہیں ہو سکتا واضح ہے نا ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نامفہوم حالت میں بھی ذہن کی اکثر کانشس فارمز وہ یا ذہن کے جو اپسٹیمک وہ جو وہ ہے نا وہ لوکیل اس میں موجود اکثر چیزیں نامفہوم ہوتی ہیں اکثر چیزیں تو اور وہ جو نامفہوم ادراکات ہیں وہی اصل میں علم کی نرسری ہیں ان معنوں میں کہ وہ ذہن کو حقیقت کے آئیڈیا سے معنوس رکھتے ہیں اور ذہن کی صورت میں جو علمی سرگرمیاں ہیں ان علمی سرگرمیوں کو حقیقت کے تصور کے تابع رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ کبھی تفصیل کا موقع ملے نا تو میں ارز کروں گا کہ علم ہمیشہ تصور علم کا پابند ہوتا ہے وہ تصور علم جو علم سے قبل ہے علم ہمیشہ ضرورت علم کتاب ہوتا ہے علم ہمیشہ اراد کتاب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب دھوکہ ہے کہ منطق غیر منطقی منطق کسے کہتے ہیں کہ میں صحت کے اصول اپنے مفاد میں اپنے سہولت کے لیے وضع کر رہا ہوں تو اس میں اس پہ پرک دیکھوں گا کہ میرے تصور علم کے مطابق یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں آپ سمجھ رہے نا تو ہمیں بھی جب اپنے معلومات کو کٹیگرائز کر کے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے تصور علم کو اور اپنے اپسٹیمک آرڈر کو ایک آرڈرنگ جو ہے اپسٹیمک اس کو جو ہے اس کو دوسرے کے اپنے آبجکس کے لیے بائنڈنگ بنائیں کیونکہ ہر علم معلوم معلوم ہے سچ پر اضافہ کرتا ہے آبجکس پر اضافہ نہ کرے تو وہ علم ہے ہی نہیں آپ چاہیں جیسے نام آبجکس پر اضافہ ہے یا نہیں ہے آبجکس کو دوسرے آبجکس کے ساتھ مربوط کرنا اور ان کی اس تنظیم کو نتیجہ خیز بنانا یہ ان آبجکس پر اضافہ ہے یا نہیں تو وہ خیر تو مطلب ہمیں بہت سنجید کی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارا تصور علم کیا ہے یعنی ہمارا تصور وجود کیا ہے اور وجود کے بارے میں یہ عام ہے کہ وہ صورت اور حقیقت تو ہمیں یہ ثابت کرنے ضرورت نہیں کہ حقیقت ہے یا نومنہ ہے کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے مطلب اسطلاعیں بدل کے ہر علم کے مسلمات میں سے ہیں کیونکہ اگر یہ مسلمات میں سے نہ ہوں تو علم میں ترقی اور حرکت اور تازگی نہ رہے ریلیونس نہ رہے ٹھیک ہے نا تو بعض مرتبہ ہم شئے کے پہلے موجود علم کو ترق کر دیتے ہیں اس شئے سے وابستہ کسی نئے مفات کے حصول کے لئے ٹھیک ہے نا تو اب تو یہ بات ہو گئی نا کہ علم اور فہم ایک نہیں ہے فہم dependent ہے علم پر اس کا جز ہے فہم کا علم کی نسبت سے کٹ کر کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی امکان بھی نہیں تو یہ کل اور جز اور یہ دونوں ایک نہیں ہوتے اس میں مطلب میں کیا بتاؤں اتنی زیادہ سٹل گہرائیاں ہیں کہ جیسے آدمی سرشار ہو جائے کہ علم اور فہم ایک نہیں ہے معلوم اور مفہوم ایک نہیں ہے اگر معلوم مفہوم میں ڈھل جائے تو وہ موجود ہونے کی بعض ضروری شرطیں پوری نہیں کر رہا یہ ایک باری کی ہے اس پہ غور کیجئے گا بار تو اور چھٹی جو چھٹا نکتہ ہے دیکھیں آج یا تو مفکر بننے میں کامیابی حاصل کریں گے یا توبہ کریں گے تو چھٹا جو انصور تعریفی ہے یعنی ہماری اسطلاح میں چھٹا معرف جو ہے وہ ہے کہ علم یعنی شیعہ کا حضور ذہنی اپنی تاسیس بنیاد اور تکمیل ایک نظریہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے جو انفرادی نہیں ہوتا بلکہ اس روایت کی ملکیت ہوتا ہے اس روایت کے آرکی ٹائپس میں ہوتا ہے جس میں ذہن اپنے حدود اور مقاصد قبول کرتا ہے اب فرض کیا کہ میں اس کیموں سے جا کے کہ میٹا فیزکس والی چیزیں اس کو منوانے کوشش کروں تو وہ اپنے حدود اور قیود اور ذوابت اور شرائط سب کچھ تیک کر چکا ہے اپنی روایت میں رہتے وہ کہے کہ میں کوئی سمجھ نہیں آرہا اور وہ یہ کہنے میں حق بجانے پہ تو اسی طرح میں کسی مارڈرن سیولائزیشن سے پیدا ہونے والے جو ذہن ہے اس کو جا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ ذہن کو ذہن میں بلا امکان تغیر محفوظ کرو تو یہ اس کے بس سے باہر ہے اس کے ذہن کی جو ماہیت اس کے ماحول اور اس کے تعلیم کے نظام نے بنا دی ہے اور ترجیحات نے تو اس کے لئے یہ بلکل ناقبل فہم اور چاہنے کے باوجود ناقبل عمل ہے کہ اگر وہ تجربہ بھی کرنا چاہے تو وہ یہ کر نہیں پائے گا تو اس نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ روایت آپ کے ذہن کے حدود اور مقاصد دونوں متعین کر دیتی ہے روایت آپ کی ضرورت علم کو آپ کے تصور علم کے مستقل تابع رکھتی ہے روایت آپ کے معلومات کو معلوم حقیقی سے مربوط رکھتی ہے آپ سمجھ ہیں نا تو وہ تو معلوم چاہے ایک ہی ہو یعنی ہم بھی کہیں کہ زمین گول ہے وہ بھی کہیں زمین گول ہے معلوم ایک ہے لیکن نظریہ علم کا فرق اس معلوم کی معنیویت اور حیثیت متعین کرتا ہے اور وہ ایک نہیں ہو سکتی اور ٹھیک ہے نا اور اس معلوم کو اپنے ایک نظریہ وجود تصور حقیقت میں کیٹیگرائز کرتا ہے اس کا مرتبہ مقرر کرتا ہے اور اسے اس مرتبے پر فکس کر دیتا ہے یہ ایک پیراڈاکسیکل صورت ہے اور اللہ کرے یہ سب چیزوں کا ہمارے اندر جیسے ہمارے ذہن کے نظام میں داخل ہو نا تاکہ یہ پسماندگی کا ازالہ ہو اور علم کی جو درست وہ ابھی ارز کروں گا بارا تو خیر تو اب جیسے مجھے یہ میز کے بارے میں میرا علم غلط ہو سکتا ہے لیکن میرا مطلق ہے اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں تبدیلی کی کوئی ارج نہیں ہے وہ جیسے مثال کہ مجھ سے پوچھو کہ تمہارے اندر وہ کون سا سنٹر ہے جہاں یہ تمہارا غلط علم بھی جو ہے وہ تمہارا تمہارے تصور معلوم کی تشکیل اور تحصیل میں معاون ثابت ہوتا غلط علم بھی تو میں کہوں گا کہ میز کے بارے میں جو علم قطعی ہے وہ مجھے حاصل ہے اور میز کے بارے میں جو ذنیات ہیں اس میں غلط ہی کر رہا ہوں تو وہ قطعی علم یہ کہ میز مخلوق ہے مطلع یہ فکس کر دیا کائنات مخلوق ہے یہ فکس کر دیا اور یہ میرے اندر جیسے ایسا ہے کہ سفر کی بغیر منزل پہ پہنچنے کی قیفیت ہے یہ منزل ہے چاہے سفر کر کے پہنچو چاہے ایسی توفیق الہی سے پہنچو ٹھیک ہے نا تو یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ تصور علم شیع کی حیثیت علمی اور مرتبہ وجودی اور اس کی اہمیت شعوری کو فکس کر دیتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی وقت یہ ضرورت پیش آئے کہ میں اس پہ نظر کروں کہ یہ مخلوق ہے بھی یا نہیں واضح ہے نہیں تو وہ ذریعہ وجود میں میں نے اپنے آبجیک کو کٹیگرائز کر کے فکس کیا اور وہ فکس سٹی یا جو وہ جو مرتبہ اس کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے معلوم ہونے کے نتیجے میں ہے اس کے کلینیکل انیلیسس کے نتیجے میں ہے بلکہ میرے تصور وجود میں پہلے سے موجود دونوں کے لیے ایک وہ بنانا ہے دائرہ تو اچھا ساتھوہ نکتہ یہ ہے بھائی یہ آگے بھی چلتی رہ تو میں حاضر کیونکہ سب باتیں نہیں کر سکتے تو ضرورت علم بھی شیئے کی معلومیت پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی کسی شیئے کا کسی روایت میں ضروری یا غیر ضروری مفید یا مذر ہونا اس کی ڈیفینیشن پر اثر انداز ہوتا ہے ڈیفینیشن کو یوں سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے شیئے کا معلوم اور موجود ہونا گویا ایک ہو جاتا ہے ڈیفینیشن ذہن میں بننے والی چیز نہیں ہے یا تعریف تعریف شیئے جو ہے وہ ذہن کی پروڈکٹ نہیں ہے وہ ذہن کے اندر موجود جو مراتب وجود ایک پوری ہائر ایک کانشس ہائرارکی کے ساتھ ہیں ان سے نسبت دینے کا نتیجہ 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 تو جب ہم چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا یعنی ما ہوا کہتے ہیں تو اس کے جواب اس 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 کا جو جواب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ وہ یہ ہے کہ اس کی صورت ذہنی اور صورت خارجی میں فرق نہ رہے تضاد نہ رہے اور یہ کم از کم نسبت میں یقینی ہو جائیں تو یہ دیفینیشن کا اچھا اب یہ تو تین سات نقطے تھے جو میں نے یہاں لکھے تھے اب کچھ اصولی بات ارز کرتا ہوں اب اس کو جیسے سم اپ کر کے جو نظریہ علم بنتا ہے کہ آپ جس بھی اپسٹیمولوجی کو قبول کریں گے جس بھی تصور علم کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر اپنے ذہن کی تعمیر کرنے والے سارے سسٹمز چلائیں گے تو آپ 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 ان جیسا بننے سے خود کو روک نہیں سکتے یعنی جس کو آپ غالب مانتے ہیں نا تو غالب آپ کو حقی انتخاب تھوڑی دے گا کہ تم میری یہ چیز لے لو وہ چھوڑ دو تو یہ ایک وہم ہے کہ ہم مغرب کے بنیادی تصورات کو قبول کر کے ہم اپنے دین پر یا اپنی روایت اور اپنی تہذیب پر قائم اس میں بہت ہمیں کلیریٹی سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تصور علم بلکل بلکل سادہ صورت میں کیا ہے وہ میں ارز کرتا ہوں اب اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے کیونکہ یہ تصور علم ماخوض ہے ہدایت سے ٹھیک ہے نا تو وہ یہ ہے کہ علم ہر علم ایک پیشگی پرسپیکٹیو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اب تاریخ داں کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹیو ہے معاشیات کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹیو سے ہے وغیرہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے لیکن علم ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری سکیم آف تنگز کا احاطہ کرنے والا کوئی کل بنائے اور اس کل کو ایک فیکلٹی کے سپرد رکھے ایسا ممکن نہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو پہلے سب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تصور علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چیزیں سمبل ہیں جیسے وہ کانٹ کہتا نا فنومنہ نامنہ ہم اس سے بہت آگے ہیں ہم کہتے ہیں چیزیں سمبل ہمارا مقصد ہی نہیں یہ نامنہ کو سمجھ ہم کیوں وقت رہے کریں ہمارا مقصد یہ کہ چیزوں کو ان کی حقیقت کی نسبت سے دیکھنا ان کے اوریجن کی نسبت سے دیکھنا اور ان کی غایت کی روشنی میں دیکھنا آپ سمجھ ہیں تو ہمارے یہاں علم شعہ علم العلامات ہے علامات کہتے ہیں انڈیکیشن کو ہائر یعنی انڈیکیشن فرام دی لوور ٹو دا ہائیسٹ تو ہر شعہ جیسے سادر لفظوں کہیں تو ہر شعہ اللہ کی نشانی ہے اور اس شعہ کا اس تک محدود علم غلطی سے پاک ہو ہی نہیں وہ تغیر سے معورہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی شعہ کا تو صورت کا علم اب میرا کام ہے کہ اس شعہ کو اس کی حقیقت سے متصل رکھتے ہوئے اس شعہ کے تغیرات سے اپنے ذہن کو ہماہنگ رکھنا ایک بہتر زندگی گزارنے کے لئے تو اب اس شعہ کے تغیرات کو کبھی میں ریٹ کر پاتا ہوں کبھی نہیں کر پاتا کبھی غلطی کرتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علم فالسفائبل نہ ہو علم امکان خطہ زیادہ قوت سے رکھتا 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 ہے امکان صحت کے مقابلے میں ہر علم چاہے وہ آپ تفسیر لکھیں چاہے کچھ بھی لکھیں جو چیز بھی آپ کے شعور میں جا کر ری پروسس ہوگی عقل میں جا کر وہ ناخالص ہو جائے گی اور وہ فالسفائبل ہو جائے گی ہر شئی ہر علم چاہے وہ دینی عریف میں قبول کیا جاتا ہے ہمارے یہاں علم عبرت کے ہم معنی بھی ہے تو وہ عبرت ہوتی ہے تغیرات کی رو میں آئے ہوئے سوخ تنکے کا حال آپ سمجھ جائے نا تو وہ علم علم تغیر کے ساتھ ہے حتمی اور یقینی امکان خطہ کے ساتھ ہے تو اب ہمارے یہاں بس سادھا سا ایک وہ ہے اسٹرکچر اللہ کرے کہ ہم اس کو اپلائی کریں اپنی ہر سرگرمی پر وہ یہ کہ ہم چیزیں یعنی جو موجود چیزیں ہیں یا تمام قابل غور یا لائق رد و قبول سیچویشن ان کو دیکھنے کے ہمارے یہاں چار پرسپیکٹیو ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی شئے ہم قبول کرتے وقت ان چاروں شرائط کو پورا کریں یعنی قبول کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے ایک یہ کہ اس پر اپنے علم اور تحقیق کی ساری سرگرمیاں کرسٹلائز اور تمام کر لینے کا کے موقع کہ اب بس اب اس سے آگے تحقیق کی ضرورت نہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو قبول کر دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال دونوں صورتوں میں پہلا یہ ہے کہ میرا معلوم یعنی جسے میں معلوم بنانا چاہتا ہوں جسے میں قبول کرنا چاہتا ہوں یہ حق ہے یا باطل دوسرا ہے یہ یہ صحیح ہے یا غلط یہاں صحت اور غلطی منطقی نہیں ہے یہاں صحت اور غلطی مستقل قسوٹی ہے اور اس کی مستقل لوجک ہے اور تیسرا یہ کہ یہ مفید ہے یا مذر اور چوتھا یہ کہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے یا کراہت یہ ہمارے یہاں پورا علم کا پروسس ہے تو اس میں جو ہے وہ تین چیز دو آخری چیز نظر انداز کی جاتی ہے اس وقت جب حقیقت مقصود علم ہو لیکن جب صورت مقصود علم ہو تو چوتھی شرط کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے کہ مرغوب یا مکروب تو یہ جناب ہے اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ایمان اور علم میں کیا فرق ہے اور اچھا ایک اور ضروری بات کہ دیں تو پھر انشاءاللہ تمام کرتے ہیں ایک گھنٹہ تو ہو گیا نا ہو گیا تو دوسری نہیں یہ نہ کہی کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے وہ جیسے ایک صاحب کے پاس میں بیٹا وہ بسکٹ کھا رہا تھا وہ امریکہ سے لائے تھے تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھے لگے میں تو چار بسکٹ کھا گیا تو میرے برابر جو میرے ہی ساتھ گیا تھا اس نے کہ چار نہیں پندرہ تو وہ خیر وہ یہ ہے کہ شعور کیا ہے یہ جب تک well defined نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیچ میں رہ جائیں گی علم کیا ہے ہمارے یہاں شعور کی استعلا اور جو لوگ فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو آسانی سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کو کسی طرح سے کانٹ پہ انکشاف ہوا جس کا ہمارے یہاں شعور کی استعلا میں طبیعت اور دل وغیرہ شامل ہیں یوں کہلیں کہ شعور خیالات و تصورات کا خزانہ دار ہی نہیں ہے بلکہ احوال و احساسات کو بھی جنریٹ کرتا ہے یا رکھتا ہے یعنی شعور فارمز کا بھی مجموعہ ہے اور استیٹس کا بھی مجموعہ ہے کیفیات احوال وغیرہ تو یہ وہ درجہ ہے جہاں عقل پہنچنے کی متمنی ہے کہ شعور اور اور وجود اپنی اصل میں ایک ہو جائیں یہاں گویا شعور کی تعریف وہی ہے جو وجود کی ہے یعنی وجود کیا ہے ذہن طبیعت اور ارادہ یعنی شخصیت کیا ہے تو اسی طرح یہ جو ہے جو مجموعی شعور ہے وہ اپنی ماہیت میں ایمانی ہے اپنی کیفیت میں اخلاقی ہے اور اپنی اپلیکیشن میں وہ صورتوں کا علم ہے ٹھیک اپنی اپلیکیشن میں وہ فالسیفائیبل ہے تو اس ترتیب سے اگر ہم فالسیفائیبلیٹی آف نالج کو مان لیں تو وہ فالسیفائیبلیٹی ہمارے شعور کی زیادہ تسکین کرتی ہے یعنی صورت کے علم میں غلطی حقیقت کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے اور جو صورت کے علم میں غلطی کو تخلیقی انداز سے وجود میں نہیں لاتا وہ حقیقت کے ساتھ وابستگی کے ذہنی تقاضے نہیں پورے کر سکتا کیونکہ ذہن وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے نا کہ یہ تو تم سمجھ نہیں پا رہے خبریں سنا رہے ہو جنت دو 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 تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور باقی یہ علم کیا ہے وجود کیا ہے یہ جو تقدیری نویت کے سوالات ہیں جن میں جیسے پوری بات طلب کی جاتی ہے حقیقت طلب کی جاتی ہے یہ ان کا جواب پورا ممکن نہیں بلکہ ایسے ہی ہے جیسے سینٹ آگست آگست ٹائن نے کہا تھا کہ اگر تم اس سے نہ پوچھو تو میں یہ جانتا ہوں کہ ٹائم کیا ہے لیکن اگر تم اس سے پوچھ لوگے تو میں نہیں جانتا کہ ٹائم کیا ہے یہ ہی حال ہوتا ہے بس فلسفہ اتنا ہی ہے کہ پوچھ لو تو نہیں جانتے سب سے پہلے جو بات ہے وہ آپ نے فرمایا کہ لائق ادراک ہونا علم کے حوالے سے محرک اس کا کسی بھی نامعلوم کا لائق ادراک ہونا اور پھر ادراک کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں احساس بھی شامل ہوتا ہے تو اس پر سوال یہ ہے کہ کیا محسوسات کے علاوہ کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہو سکتی یا صرف حاصہ مدرکہ جس کو کہتے ہیں صرف وہی اسی کے ذریعے جو چیز آ سکتی وہی علم ہے اس کے علاوہ کسی معلوم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے اس کو تھوڑا سا براڈ کر لیتے گو کہ معروف بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حواس ہی معلوم کا محسوس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ شیئر ریبل ہے علم میں شراکت ضروری ہے نا انفرادیت نہیں تو اس میں یہ کہ معلوم سب کے لیے ایک درجہ پہ لائق تصدیق ہو تو وہ ایک تعریف ہے وہ دنیاوی علم کے لیے اچھی تعریف ہے مثلا علم کی ہوریزنٹیلیٹی کی وہی ایک بنیاد ہے لیکن یہ کہ knowledge as such یعنی جو as sense of consciousness جو ہے کیا وہ حواس کی اس حد تک پابند ہے تو وہاں صورتحال دوسری ہے وہ جو ایک جو states of knowledge جو ہیں نا وہ experience سے پہلے کی ہیں جس کو کانٹ کی زبان میں اے پرائے رائی کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں اسے مسلمات فطری یا مسلمات ازلی کہا جاتا ہے ہماری تعریف کانٹ سے بہت زیادہ جامعہ ہے یعنی ہمارے سلف نے جو کی تو وہ جو مسلمات یا نیٹ آئیڈیاز جس اسطلاح میں آپ کو سہولت ہو اس کو اگر آپ غور کریں تو وہ آپ کے اندر اپنی موجودگی کا احساس موجودگی کا ادراک احساس کی طرح کرواتی ہے تصور کی طرح نہیں جیسے مثلا تو زمانہ ٹائم ٹائم ایک کانشس کیٹیگری ہے کوئی بینگ کیٹیگری نہیں ہے ٹائم ایک کنسٹرکٹ ہے دماغ کی جو وہ چیزوں کو قابل علم بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے تو اب ٹائم جو ہے وہ میں جب بھی اپنے اندر جھاکوں گا ایک تو ٹائم کا ادراک اپنے اندر پاؤں گا یعنی یقینی ادراک لیکن اس ادراک کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ اس میں احساس کا رنگ تصور یا تعقل یا پہم کے رنگ پر غالب ہوگا تو احساسات میں نے جیسے اگر میں لکھتا تو انورٹیڈ کاماز میں لکھتا اور وہ احساس کی ہماری ایک تعریف ہے جیسے ابن عربی کا قول ہے حق محسوس والخلق معقول کہ حق محسوس ہے اور یعنی محسوس کا مطلب ہے وجود خارجی رکھتا ہے اور خلق صرف وجود ذہنی زمانے والی مثال کچھ تھوڑی سی ایریلیمنٹ نہیں محسوس ہوتی زمانے کو تو ہم سینٹیفک لی ڈیفائن کر سکتے ہیں میرا خیال نہیں کر سکتے ہم کسی ڈیفینیشن پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں یعنی زمانے کے موجود ہونے پر ان ڈائریک شہادت دے سکتے ہیں لیکن حواز کی شرط اس کی ماہیت کے علم میں پوری نہیں کر سکتے دوسرا سوال یہ ہے کہ ممتنی علم یقینی ہے کہ کس معنی یقینی ہے اس کا ہونا یقینی ہے نہ یقینی ہے یا یہ ہمارے دماغ کی ایک لیمیٹیشن ہے جس کو ہم نے یقینی ہے ہمارے دماغ جب اپنی لیمیٹیشن سے واقف ہو جاتا ہے اور ان لیمیٹیشن کے ساتھ ایک فائنی ٹیوٹ میں رہتے ہوئے انفینیٹ سے جب ربط پیدا کرتا ہے تو اس کورسپانڈنس کا حاصل اننو ایبیلیٹی ہے ایسی اننو ایبیلیٹی جو مجھے اس کے اس بات پر اکساتی ہے اس کے انکار پر نہیں تو انفینیٹ کو ہی چھوڑ دیا جائے تو بات ختم ہو جائے جی یہ لامحدود کو یا انفینیٹ کون چھوڑی دے تو بات ہی ختم ہو جائے گی لیکن چھوڑا جا نہیں سکا نا چھوڑ تو دیا ارادہ جان تک کام کتا چھوڑی انفینیٹ کے تصور سے بنائے ٹھیک پیش کی پرسپیکٹیو آپ نے گوڑ یوز کی پیش کی یہ ورل ویو کے معنی میں آپ نے اسعمال کی ہے ورل ویو ذرا جامع بڑا لفظ ہے پیش کی پرسپیکٹیو یہ سائیکالوجی اف نالج ہے اور جو اپسٹیم کی آپ بات کرے تھے اپسٹیم کی آپ نے بات کی کیا یہ اپسٹیم واقعتاً مختلف ہیں یا دیفرن ورل ویو کی ویو ہم نے دونوں طرح سے ہے دونوں طرح سے ہے کہ ورل ویو کی کا فرق بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائیکی کا یعنی میرے جو میرے اندر کا جو نظام ہے جو نظریاتی بناوٹ نہیں رکھتا ورل ویو کی بناوٹ نظریاتی ہوتی ہے لیکن ایک تہذیبی اثرات ہوتے ہیں ان کی بناوٹ نظریاتی نہیں ہوتی وہ جیسے نمو پکڑتے ہیں تو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ مختلف ہے اور آپ پرسپیکٹیو آپ پرسپیکٹیو یا تو قبول کریں گے یا رت کریں گے سر اگر آپ کے ارشادات کا اطلاقی فہم حاصل کرنے کے لیے میں یہ question کر رہا ہوں اہد الست اور دہریت یہ علم ہے اہد الست اور دہریت علم ہے نہیں دہریت کیا مطلب انکار یہ دونوں چیز علم ہے ہاں علم جو ہے علم ہے سچ تو ہے علم ہے سچ ہے انکار اب وہ غلط صحیح وہ بات کی بات ہے مطلب ایک ہوتا ہے کہ وہ علم کی احسیت کوالیفائی کر جائے تو وہ غلط بھی ہے تو علم ہے کیونکہ اس کا ایک پورا نظام استدلال ہے اس کے پورا ایک اپلیکیشن سسٹم ہے لیکن اہد اللہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا علم معلوم نہیں ہے خود علم معلوم نہیں ہو سکتا یا اس پہ کبھی آپ ہم سے تقریر کروائیے تو جیسے قوالی کی طرح کا لطف آئے گا یہ تو ممکن ہے ظاہر ہے کیونکہ میرے ماننے کی جو حالت ہے اس میں میرے جاننے کی صلاحیت بھی صرف ہوتی رہتی ہے اپنی آجزی کے اقرار کے ساتھ لیکن وہ غیر متعلق نہیں ہو جاتی تو ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اظہار اس کا صحیح بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے مقابلے میں جزوی ہے علم کی دو صورتیں جہاں کل ادراک میں ہے اور کہیں کل اظہار میں ہے بس اس طرح اسلام علیکم جی وینا سوال ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے مطلق جو علم ہے کیا یہ بھی اس حصول کا پابند ہوتا ہے کہ پہلے اوبجیکٹی فائز سے سبجیکٹی فائز ہوتا ہے یہ تو واقعہ بہت اچھا یہ کوئی بہت قابل خاتون معلوم ہوتی ہیں بھائی یہ تو یہ آپ نے مجھے بھولا ہوا نکتہ یاد دلا دیا بتاؤ میں سوچتا رہا تھا کہ یہ شعور کا شعور لیکن ایک اشارہ میں نے کیا تھا کہ اوبجیکٹ بعض مرتبہ وزن ہوتا ہے اور اکثر مرتبہ وداوٹ ہوتا ہے یعنی ایک سٹیٹ ہوتی ہے جہاں ذہن ہی اپنا اوبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شعور شعور یا شعور کی خود شعور تو یہ ٹیکنیکل معنی میں علم نہیں ہے یہ گویا علمی استعداد کی معرفت ہے یہ خود علم نہیں ہے لیکن یہ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا کہ ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ذہن خود کو اپنا اوبجیکٹ بنائے بغیر خارج میں موجود چیزوں کو اپنا حدف نہیں بنا سکتا اور خارج میں موجود چیزوں سے برامد ہونے والے کاغنیٹیو نتائق جو ہیں وہ مرتب ہی نہیں ہو سکتے اس پر جب تک کہ وہ سب سے پہلے اپنا شعور نہ رکھتا تو شعور میں ایک شعور میں فزیکل یونٹی ہے سنگولیریٹی ہے اور ہائر ڈویلٹی ہے تو جب تک آپ شعور میں بلٹن ڈویلٹی کو دریافت نہیں کریں گے علم سب ایک کنارے پہ رہا لیکن یہ بات دقیق سی ہے لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا یہ میں بھول گیا اس کو السلام علیکم جو وآلیکم میں دو چیزیں جاننا چاہوں گا سر قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی اخسنی تقوی سر جب میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے فی اخسنی تقوی یعنی میری آنکھیں یہی ہوتی تو بہتر تھا گھٹوں پہ ہوتی تو بہتر نہیں تھا لیکن یہ اخسنی تقوی مجھے اپنے ذہن میں یا باقی اردگرد کے لوگوں کے ذہن میں نہیں نظر آتی اور دوسری چیز جو میں جاننا چاہتا ہوں یہ ہے پہلی وحی میں جیسے فرمایا گیا کہ علم الانسان معلم یعلم تو یہ معلم یعلم کی تعریف کیا ہوگی بہتر شکریہ یہاں معلم یعلم ممتنع العلم ہے کہ اگر یہ خبر کی صورت میں نہ ہو تو نظر کو نصیب نہیں ہو سکتا یہ ایک اور اس میں بہت ساری شاقع ہیں تو جب آپ بات کرتے ہیں پھر مجھے ایک نہیں جہت سوچتی ہے کہ علم مسلمہ بنتا ہے خبر کے طور خبر کو کے ذریعے نہ کے نظر کے ذریعے تو کیونکہ خبر میں معلوم اور نامعلوم دونوں ایک بڑے توازن بلکہ ایک طرح کے ادغام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اس میں گویا ذہن کے نامعلومیت کی طرف کشش بھی سرف ہو جاتی ہے اور معلوم ہونے کا اتمینان بھی اسے حاصل رہتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے شعور میں یہ مسلمات کی پریزرویشن اور قبولیت کے لیے ہے تو اس میں وہ فرمایا کہ ظاہر ہے اللہ نہ بتاتے تو تم نہ جانتے تھے نہ جان سکتے تھے مطلعہ امتنا بھی ہے ہاں احسن تقویم جو ہے نا وہ اخلاقی موڈل ہے اس میں یہ کہ انسانی انسان کو اخلاقی وجود بنایا یا آئیڈیا آف مین کو انسان میں اللہ نے اپنے مطلوب آدمی کو یا بندے کو انسان کی شکل میں تخلیق کر دیا یعنی آپ جیسے اللہ جانتا ہے کہ اس کیسا بندہ ہونا چاہیے تو وہ کیسا بندہ ہونا کوالیفائی کرنے والی کوئی مخلوق موجود نہیں تھی تو اس نے پھر انسان میں اس کو مجسم کر دیا تو اگر فلسفہ یہ ذرا بدتمیزی کیسی بات ہے لیکن سمجھانے کے لئے ہم کر رہے ہیں کہ جیسے آئیڈیا کو ایکچوالائز کر دیا تقویم ایکچوالائزیشن ہے اور اس کا حسن جو ہے اس کی احسنیت جو ہے وہ آئیڈیل ہے تو ایک مین اگر آدمی اپنی حقیقت سے وفادار رہے تو وہ احسن تقویم پر ہونے کا ایک زندہ شاہد ہے لیکن جو اگلی آیت ہے وہ یہ بتاتی کہ یہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے حسن تقویم ہونے کی زندہ دلیلیں ہوں گے تو حقیقت اس میں ایک اور بڑی معرفت ہے جو فلسفیانہ افادیت ہے بہت کہ سب سے بلند وہی ہوگا جو سب سے کمتر ہو سکنے کا امکان رکھتا ہوگی وہ آدمی کو بنایا اس اصول پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت میرا دو سوال چھوٹ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ شاید مجھے سمجھنے میں غلطی لگی کہ جب کوئی شیک کو کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس میں چار عوامل دیکھتے ہیں جس میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ کیا وہ معلوم حق و باطل حق یا باطل میں سے کوئی ایش ہے اور دوسرا نکتہ مجھے لگا کہ وہ صحیح یا غلط ہے تو کیا صحیح و غلط اور حق و باطل دو الگ الگ اسطلاحیں ہیں ہاں الگ الگ صحیح اور غلط شیع کی شیع کی پراپرٹی اور انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتے اور یہ زیادہ تر اضافی ہوتے ہیں کیونکہ ہم علم کی ماہیت پہ بات کر رہے ہیں نا ورنہ مذہبی پیرڈائیم میں تو صحیح اور غلط واضح ہے وہ قانون میں تو صحیح اور غلط گویا وجود کو ایک قانونی دروبست دے دیتا اور حق و باطل وجود کو اس کی حقیقت کا مظہر بنا دیتا ہے یہ ممکن ہے کہ ایک چیز حق پہ نہ ہو لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہاں ممکن ہے اب ہے کہ نہیں اب سب علوم جو فیزکس والے علوم یا اس طرح کے جو علوم ہیں تو بہت بڑی حد تک صحیح ہیں مطلب لیکن یہ کہ ان سے ان کو جس شعور کی تعمیر ان علوم سے جس ذہن کی تعمیر کی جارہی ہے وہ ایمانی ذہن نہیں ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے رسول اللہ نے جاہلیت کے بعض افعال کی تحسین فرمائی وہ جب ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں گے تو ہم پر بائنڈنگ یہ کہ حق یا باطل یعنی یہ علم مجھے معصیت پر اقصا سکتا ہے یہ علم مجھے غفلت میں مبتلا کر سکتا ہے تو اس علم کو یا اس معلوم کو یا شیع سے برامد ہوں شیع کی قبول کے رد و قبول کا فیصلہ کرنے میں یہ چیز حتمی ہوگی تو میری بیپر سمجھ کے لیے کیا یہ دونوں شرائط میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی یہ دونوں کہ جب میں کسی چیز کو یہ جان لوں گا کہ یہ حق ہے تو پھر میں یہ بھی جان لوں گا کہ وہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے جب چار شرائط میں پوری کر رہا ہوں تو پہلی شرط پہ میں نے یہ جان لیا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے تو پھر دوسری شرط پہ میں یہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہوں کہ حق کو غلط کہ دوں یا باطل کو صحیح کہ دوں نہیں پھر دوسری شرط ہے وہ تیسری پہ لاغو ہوگی پہلی پر نہیں ہوگی وہ تو وہ ہے تنزل ہے مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ صحیح اور غلط حق اور باطل پہ بھی جاری ہوگا یہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ میں نے ایک چیز کو دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ پر ایمان میں مزاہم ہے یا معابن ہے تو اس کو میں نے کہ یہ خیال تو اس کو میں نے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کیا بغیر کسی منطقی تجزیہ کے اور اس کے بعد پھر مجھے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ میں حق پر رہتے ہوئے اب حق سے اپنی نسبت کے قانونی اور قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتا ہوں تو وہاں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت کہلاتی یہ عبادت نہیں عبادت یہ ہے جس طرح کی مثالیں چاہے لے لیں تو وہاں صحیح و غلط حق اور باطل کے فیصلے پر کھڑے ہو کر حق کے ساتھ اپنی نسبت کو جامع اور مرکزی حیثیت دینے کے لیے درکار ہے کہیں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ نماز جو ہے وہ قبل پیٹ کر پڑھتا ہوں تو اللہ کو ماننا میرا چیلنج نہیں ہوگا اس سے لیکن یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اس کے احکام کو سمجھا نہیں میرا سیدھا سا ہے یہ سادھا ہے السلام علیکم سر آپ نے فرما کہ یہ اعتمال ہو سکتا ہے کہ معلوم ناقص ہو لیکن جو نا معلوم ہے وہ کامل ہو گا اس میں نقص کی گنجائش نہیں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہ واسطے سر جن کے ذریعے ہمیں کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے ان میں نقص ہو سکتا ہے یعنی کہ مشاہدہ یا ہمارا ادراک اس وجہ سے ہمارا معلوم ناقص ہو سکتا ہے لیکن جو نامعلوم ہے وہ پرفیکٹ کیسے ہے یا صرف یہ ذن ہے یا کوئی اور بھی نامعلوم جو ہے وہ شعور میں پرفیکشن کی کیٹیگری میں ہے ایٹرنیٹی کا ایک مطالبہ ہے چینج لیسنس کا ایک مطالبہ ہے اور ٹرانسینڈنس کا ایک مطالبہ ہے تو یہ مطالبہ اس کے تصور نامعلوم میں پورا ہوتا ہے یعنی وہ نامعلوم کو جانتا نہیں ہے لیکن نامعلوم کو جس طرح تصور کر کے اس کی طرف لپکتا ہے وہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہے اور اس کی معلومیت میں جتنا جتنا اضافہ ہوتا جائے گا وہ معلوم ہو کر ناقص ہوتا جائے گا وہ جو ہے نا ذہن میں اور باہر موجود ہونے میں نقص شرط لازم ہے مصبت شرط ہے یہ کوئی حجب نہیں ہے پچھلے سوال سے مطلق تھوڑی وضاحت اس سوالے سے مجھے درکار ہے کیا شعور بائک وقت object اور subject دونوں کے role play کر سکتا ہے یا شعور self subjectify خود کو کر سکتا ہے self subjectification شعور کی ممکن ہے self subjectivization نہیں self objectification کرتا ہے subjective تو وہ ہے ہی تو مطلب objectification کسے کہتے ہیں غیریت پیدا کر لینا دوئی پیدا کر لینا تو شعور ایک مرحلے پر اپنے سے دوئی پیدا کر لیتا ہے اور وہ دوئی پیدا کیے بغیر وہ اشیاء سے موجودات سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا یا اس تعلق کو بامانی نہیں بنا سکتا آپ نے بتایا تھا جو کلی اور جزوی کی ماہیت ہے اس میں اقتلاف ہے کہ کلی جو ہے وہ سپیشو ٹیمپورل نہیں ہوتا اور جزوی جو ہے وہ سپیشو ٹیمپورل ہوتا ہے اور افلاتون کے مقالات میں بھی یہ فرق ملتا ہے لیکن جدلیاتی منطق کے ہوتے ہوئے اس کلی اور جزوی بھی تو کیا ہم یہ دسٹنکشن ابھی بھی ہمیں ضروری ہے جب ہمارے پاس جدلیاتی منطق ملید نہیں اس میں یہ کہ ہم تو ایک خاص پرسپیکٹیف سے بات کر رہے نا تو اگر ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے جس چیز کو آپ جدلیاتی منطق کہہ رہے ہیں تو اس چیز اس کے مقابلے میں اگر ہمیں اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہو تو یہ آسان ہے کیونکہ ہیگل کا جو ہیگل کا جو ایک ٹرانسینڈینٹل ڈائلیکٹسزم ہے وہاں کل یا ایسینس وہ انٹیفائی نہیں ہوا وہ نون انٹیفائیبل ہے یہ اس میں بہت بڑا نقص ہے ہمارے یہاں وہی کل اپنی اسی حیثیت میں انٹیفائیڈ ہے یعنی ذات ہے ہاں بھائی اب ختم کر رہے تو ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں مطلب کہ علم ہر علم لازم ہے کہ اخلاقی نتائج پیدا کرے کیونکہ علم نام ہے وجود سے ہماہنگی کا اور وجود کا پورا سسٹم اخلاقی ہے تو علم کی اخلاقی تاثیر کو کند کر دیا ہے جدید تصورات علم میں کبھی آزادی رائے آزادی خیال کے نام سے کبھی کسی اور نام سے لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ کے علم کیا ہے اس پہ فلسفیانہ بحث کر لو منطقی بحث کر لو مذہبی بحث کر لو لیکن علم کا مطلب ہے انسان کی اخلاقی تکمیل کرنے والی سب سے بڑی قوت تو ہر علم ہر علم مفید اخلاق یا مذہر ہے اخلاق کے لئے ہر علم کوئی بھی علم ہو تو اس لزوم کو یہ جو لزوم ہوتا ہے نا اس کو سمجھنا ضرور ہے جیسے سقرات نے کہا پرانا فلسفہ اسی لئے فلسفہ تھا فلسفہ اخلاق جو کلیسیکل فلسفہ تھا نا ہے تو سقرات نے کہا سب چیزوں کا مقصد فلسفہ کا مقصد یہ ہے کہ اچھا آدمی کیسے بنا جائے کیونکہ میرے وجود کے جو جو پرسیوبل وہ ہے نا وہ اقدار یا میرے وجود کا نظام چلانے والی جتنی بھی پرسیوبل قوتیں ہیں وہ اپنی بناوٹ میں اخلاقی ہیں اپنے مقاصد میں اخلاقی ہیں اپنی ماہیت میں اخلاقی ہیں کیونکہ میرے وجود کی تشکیل کی حقیقت اور غیت دونوں اخلاقی ہیں اخلاقی کو سمجھنا چاہیے ایک اخلاقی عام معلوم نہیں جس معلوم خوش اخلاقی اور اس طرح کہتے ہیں اخلاقی کا مطلب ہے فطرت سے ہماہنگ ذہن طبیعت اور ارادہ پیدا کرنا یعنی فطرت سے اپنی جس فطرت فطرت کہتے ہیں حقیقت اور غیت کے بلینڈ کو حقیقت اور غیت کے انیٹ شعور کو ٹھیک ہے نا تو اس سے ہماہنگ رہنا چاہیے یعنی اپنی حقیقت سے ڈیٹیچمنٹ اور اپنی غیت سے سرف نظر یہ اس ان حالات میں علم نہیں پیدا ہو سکتا بہت مہربانی بھائی بڑی خوشی ہوئی بڑی نوازش بہت انایت بہت اچھے سوالات ہوئے